فاجہ آسف نے کہا کہ ہماری حفاظت کے لیے خون دینے کے لیے محسنوں کا مزاق اڑانے کی اچازت نہیں ہے عمران خان نے فاجہ پاکستان کو نشانہ بنایا عدد دفاع فاجہ آسف نے پلس پاکستان کو ایک سوکر قوم کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ جہاں ہر چیز کا محور ان کی ذات اقدار ہے اور نہ صرف پاکستان کے داروں کو اس سے ٹارگٹ بنایا ہوا بلکہ اپوزیشن کو بھی اتناب کا نشانہ بنایا کیا ہے جب ابدار میں تھے تو اس وقت اس نے فہوز سکسیدے پڑے لیکن عمران خان نے فاجہ پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور عبند کمروں میں جس طرح درلے کیے وہ بھی سب کے سامنے ہیں فاجہ آسف نے کہا کہ سائفر سے اپنی وردات شروع کی اور اسے جال سانسی سے منع بھی کیا کیا لیکن یہ ملک اور قوم کی عزت سے کھیل رہے ہیں وہ بات میں آر ڈیو لیک سے سب پتا چل چاہے گا وہ اس وقت قوم کو ایک ایسے موڑ پر لیا ہے جہاں پہ صرف اور صرف جو ہے ہر چیز کا مہور جو ہے اس کا ذاتی اقتداء ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے نزدیک جو ہے اہمیت نہیں رکھتی جس میں پاکستان کی سالمیت ہے بے گناہوں کا خون ہے اور خصوصاً پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں افواج جن کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پچھلے تین چار مہینے کے جب تک اقتدار میں تھے تو جن لیمٹس کو کروس یا جن لیمٹس تک عمران خان صاحب گئے کسیدہ گوئی میں شاید ہی کوئی اس زمن میں یا اس کانٹیکسٹ میں گیا ہو گھٹی اپن کی انتہا ہے وہ ہر چیز کی قیمت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں صرف وہ صرف اپنے مفاد میں اپنے انٹریسٹ میں اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ تمام اداروں کو اپنی ذات کا تابع بنانا چاہتا ہے جس میں پارلیمنٹ بھی ہے اور اگلیہ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے افواج بھی ہیں وہ فرد باہد کی حکومت کام کائے